حدیث نمبر پچیس تحقیقی مزاج پوچھنے کی ہمت جستجو سوال پوچھنا علماء سے جڑے رہنا یہ بھی زندگی کا ایک بہت اہم اصول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما شفاء العی السؤال جہالت کا علاج کیا ہے سوال جہالت کی شفاء کس میں ہے سوال پوچھنے میں انما شفاء العی السؤال جاہل کی جہالت کا علاج کس میں ہے لاعلمی کا علاج کیا ہے دواؤس کیلئی کیا ہے سوال پوچھنا یعنی ایک انسان جس کے پاس دین کا علم نہ ہو وہ آدمی کیا کرے آسان ترین طریقہ اس کے لئے کیا ہے اپنی جہالت بیماری ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے علماء نے کہا کہ شفا بتایا جا رہا ہے پوچھنے کو کس کی شفا جہالت کی تو جہالت کیا ہے بیماری ہے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں پھر ہم تو جاہل ہیں تو مطلب کیا فقر کی چیزیں کوئی نعمت ہے اللہ کی جہالت مل گی ماشاءاللہ نعمت و الحمدللہ میں جاہل ہوں اللہ تعالیٰ نے جاہل رہنے کے لئے نہیں پیدا کیا ہے جاہل پیدا کیا ہے جو معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن جاہل رہنے کے لئے پیدا کیا نہیں ننگا پیدا کیا نا لیکن کوئی آدمی اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا ایسا رہنا ہے لباس پہننا ہے تو ایسی جہالت اور یعنیت ہے آدمی کے لئے علم اس کا کیا ہے لباس ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانا پینا کپڑا ان تمام چیزوں سے زیادہ انسان کے لئے ضروری علم ہے علم ہے آدمی بھوکا رہ سکتا ہے آدمی پیاسا رہ سکتا ہے لیکن علم اگر اس کے پاس نہیں ہے تو آدمی ناکام ہے علم بہت بڑی نعمت ہے دین کا علم تو کہا کہ انما شفاء العی السؤال آدمی کی جہالت کا علاج کس میں ہے سوال پوچھنے میں ہے کیا کرے آدمی علماء سے پوچھے علماء سے پوچھے آج کل ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ایک بات بتا میرے کو اب وہ بھوکا میں ایک بات بتا تھا اس کا جواب دے یہ ہم لوگ کرنے لگیں یہ نہیں علماء سے پوچھنا ایک دوسرے سے نہیں آپس میں بیٹھ کے بیعث کرنا اور ایک دوسرے سے سوال جواب سوال جواب سین جیم سین جیم کرتے کرتے کوئی بھی نتیجے تک نہیں پہنچنا یہ کیا ہے یہ مسئیبت ہے بلا ہے بعض صلف سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور فقہ کی باتیں کرتے ہیں غالباً امام ابو حنیف عرم طلال سے پوچھا گیا ہے مسجد میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں علم اور فقہ کی گفتگو کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں انہوں نے کہا ان کا کوئی لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر کہ نہیں کہ کبھی فقہ حاصل نہیں کر پائیں گے لوگ یاد رکھئے اس کو الفقی والمتفقے میں خطیب البغدادی نے اس کو ذکر دیا ہے کہا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ہاں تو سارے مفتی ہوتے ہیں ویسے بھی مفتی کی ضرورت کیا آپ نے کو اب بیٹھ کے ایک مسئلے پر بحث بتا حلال ہے کیا اس کو حلال ہاں سے ہے یا ہے سے ہے معلوم نہیں ہے اور اس میں حلال میں نکتے کتنے وہ بھی نہیں معلوم اس کو لیکن بحث کرے گا یہ چیز حلال ہے کیا اگل رہا میرے خیال سے نئے ہونا چاہیے اب بیٹھ کے کیا کرتے ہیں اس میں تیسرا آ گیا تو نورن علی نور تیسرا قول ایک یہ بھی ہے تم نے اس پہ گوھر کیے کیا وہ غلط کو بھی تیزے لکھتا ایسا آدمی ہے گاپ اور تیزے ہے غین بھی نہیں اور توئی بھی نہیں اور تشدید بھی دیتا لام پہ غلط غلط بھی ایسا وہ بھی ایک دم تشدید والا غلط ایسے لوگ قوم میں ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں ہے لیکن علم کا شوق اور بولنے کا شوق ان میں تناسب ہونا ضروری نہیں ہے اکثر بولنے کا شوق ان کو زیادہ ہوتا ہے جن کو سیکھنے کا شوق کم ہوتا ہے رائے دینے کیلئے علم ضروری ہے رائے دینے آپ دیکھیں آپ پوچھیں کسی کو بھی جاگا حکومت کس کی ہونا چاہیے جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے وہ بھی رائے دے گا کیوں رائے دینے کے لئے علم ضروری نہیں ہے کچھ بھی رائے دیتا آدمی اوٹ پٹانگ رائے دیتا ہے جب زمین پہ population بڑھ جائے گی تو کیا کرنے کا کچھ بھی رائے دے گا آدمی کو رائے دینے کے لئے اس کا عالیم ہونا ضروری نہیں ہے جاہل کے پاس بھی رائے ہوتی ہے بلکہ جاہل عالم اپنی رائے بدل دے گا جاہل اپنی رائے بدلتا نہیں وہی جو بولا وہی صحیح ہے اس لئے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تیس عالموں سے بحث کی تو علمی بحث تھی میں ان پر غالب آگیا لیکن ایک جاہل سے بحث کی وہ مجھ پر غالب آگیا جاہل سے جتنا عالم سے آپ بیعث کر کے یہ بات صحیح ہے عالم مانے گا لیکن جاہل نہیں نہیں وہ کبھی نہیں مانے گا وہ آپ کتنا بھی بولو اس کو نہیں مانے گا تو ایک ایک آدمی اگر اس کو نہیں معلوم ہے پوچھے علماء سے پوچھے اور آج بہت آسان ہو گیا ہے فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت میں آپ آرام کا وقت چھوڑ کے علماء کے رات کو تین بجے آپ پوچھ رہے ہیں بچہ پیدا ہو اس کا نام کیا رکھوں تو یہ یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ علماء کے وقت کی ریاد بھی کرے بلکہ بعض وقت عالم اگر کسی مجبوری میں ہے وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے تو ایسے کڑوے میسیجز بھیجتے ہیں اللہ سے ڈھرو فون اٹھاؤ کیا مولانا کی اتنا فون کر رہا نہیں اٹھا رہے کیا ناراض ہے کیا آدمی مطلب ہم بعض وقت علماء کو اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے علماء کی ریایت بھی آدمی کریں یہ نہیں کہ بچہرے کوئی عالم صاحب ہیں استنجا کے لیے جا رہے ہیں مشبوری سے ان کو ابھی وقت بہت کم ہے ابھی فوراں واپس آنا ہے نماز کے لیے امام صاحب جا رہے ہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے ذرا جا کے آتا ہوں نینے دین کا معاملہ ہے آپ دیکھئے مر گیا تو میں مر گیا تو کسی قوم ہے ریاض کرے آدمی ہے تم مرنے کے پہلے ہی پوچھ رہا ہے پہلے پوچھنے نہیں آیا ہے تم مرنے کے قریب آگے پوچھتا ہے نہیں کرنا چاہیے آدمی پوچھے علماء سے پوچھے اور پوچھے پوچھنے میں یہ طریقہ نہیں اپنا ہے کہ جب تک میری مرضی کا فتوہ نہیں ملے گا پوچھتا رہوں گا ایسا بھی صحیح نہیں ہے اللہ تعالی ہماری نیتوں کو جانتا ہے بعض وقت ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں فتوہ شاپنگ کرتے ہیں وہ عالم بولیں گے صحیح ہے تو ان سے پوچھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی حلال چاہتا ہے فتوہ تو اس سے پوچھے جو حلال بولنے والا ہے لگتا ہے کہ یہ حلال بولتے ہوں گے کوئی حرام کروانا چاہتا ہے تو اس سے پوچھے جو حرام بولتا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کو دلیل کے تابع ہونا چاہیے علماء میں بعض وقت اختلاف ہوتا ہے ہم کو دلیل کے تابع ہونا چاہیے تو خلاص ایک حلام یہ کہ ایک آدمی کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے علماء سے پوچھنا وہی طریقہ جو صحابہ نے اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھتے تھے حتیٰ کہ عورت نے پوچھتی تھی حیث کی صفائی کیسے کریں دیکھئے اور آپ نے جواب دیا ان کو اور عجیب عجیب سوالات پوچھتے تھے اور آپ دیتے تھے جواب ان کا تو صحابہ دین کے بارے میں پوچھتے تھے ان کی زندگی میں جو معاملات پیش آتے تھے ان کے بارے میں پوچھتے تھے اور آپ بتاتے تھے ان کو یہ بھی نہیں کہ آدمی بے فائدہ سوالات پوچھتا رہے اور ایسے سوال پوچھے جن سے اس کی آخرت کا کوئی تعلق نہ ہو دین کا کوئی تعلق نہ ہو فضولیات میں اپنے آپ کو نہ ڈالے فضولیات میں جیسے امام مالک کے پاس آدمی آر پوچھا کہ رحمان عرش پہ کیسے مستوی ہوا امام مالک نے مسجد سے باہر نکال دیا اس کو بعض وقت سوالات ایسے ہوتے ہیں جس سے دین کا فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن نقصان ہوتا ہے ایسی نئی بیسے چھڑ دینا جس سے کوئی فائدہ نہیں جس نے آخرت جڑی بھی نہیں دین جڑا ہوا نے کچھ بھی نہیں جڑا ہوا بے فائدہ سوالات جو نہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے نہ آپ نے جبرید سے پوچھا نہ جبرید نے اللہ سے پوچھا لیکن یہ پوچھ رہا ہے تحقیق کے نام پہ تو ایسی تحقیق کیا فائدہ کی لیکن پوچھے آدمی وہ فائدہ وہ چیزیں جو اس کی ضرورت ہے شرم نہ کرے بعض وقت آدمی پوچھنے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ اتنی میری زندگی چلی گئی اور اب میں اس مسئلہ پوچھوں گا کہ غسل کیسے کرنا چاہیے تو جتنے لوگ سنیں گے کیا سوچیں گے ان کو اب تک غسل نہیں آتا تو آدمی پوچھتا نہیں اور زندگی بھر غلط غسل کرتا ہے وضو بھی نہیں آتا اس کو تو یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی سوال پوچھنے میں آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا کبھی اس کو ایسا لگتا بیماری عیب ہے کے نہیں تو چھپاتا ہے آدمی بیماری کو نہیں آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے بعض وقت ڈاکٹر ڈانٹا بھی ہے اس کی بات سنتا بھی ہے تو بیماری سے نکلنا ضروری ہے بیماری کو چھپا کے فائدہ کیا ہے وہ تو بڑے گی اسی طرح سے جہالت بیماری ہے جہالت کا علاج کرنا چاہیے جو آدمی سوال پوچھنے کی زلط برداشت نہیں کرے گا اس کو زندگی بھر جہالت میں پڑے رہنے کی زلط برداشت کرنی پڑے گی ہے ہے کیا نہیں ایک منٹ کی زلط ہے یہ کیا ہے حلال ہے کہ حرام ہے ایک منٹ کی زلط ہے نہیں معلوم لیکن اب معلوم جواب مل گیا نا اب نکل گیا نا وہ زلط سے لیکن نہیں معلوم شرمانے کی وجہ سے سوال کا جواب نہیں مانگا اور زندگی بھر جہالت میں رہا یہ زلط چاہیے تجھ کو کہ تُو جاہل رہے زندگی بھر یہ ظلیر اچھا کی وہ ظلیر اچھا تھوڑی دیر کی زلط اچھی یا زندگی بھر کی زلط اچھی آدمی کو علماء سے پوچھنا چاہیے انما شفاء العی السؤال جاہل کی جہالت کا علاج کس میں ہے سوال پوچھنے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے اور یہی طریقہ سب سے بہترین دین کا ہے تائشہ نے پوچھا صحابہ کی تنہیں صحابہ ہیں سوالات پوچھتے تھے عقیدے کے احکام کے اخلاق و عذاب کے پشلی قوموں کی واقعات کے تعلق سے وغیرہ وغیرہ جو بات آپ نے بولی اس میں توضیح کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے پوچھتے تھے تو یہ چیزیں ہیں جو ہم کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ مزید اور باتیں ہم آنے والی مجلس میں دیکھیں گے